نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں این ایکسٹ نائن آواز میں ہوں آپ کے ساتھ سرائے اپنی کمبھیر باتوں شائری نظم کے لیے جانے جانے والے کانگریس نے تا عمران پرتابگڑی نے تلنگانہ ویدھان سبت چناؤ اور محبت کی دکان یعنی راہل گاندی کے اوپر ایک بڑا بیان دیا ہے بتا دے کہ تلنگانہ ویدھان سبت چناؤ کو لے کر جس طریقے سے عمران پرتابگڑی نے دعوے کیے ہیں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد جو ہے ہم اس پر چرچہ کرتے ہیں ایڈیولوجی کے خلاف اگر ایمانداری سے کوئی ایک نیتا لڑ رہا ہے اس نیتا کا نام راہل گاندی ہے اور وہ برزون طریقے سے لڑ رہا ہے وہ تقریریں نہیں کر رہا ہے وہ گراؤنڈ پہ اتر رہا ہے نفرت کم کرنے کے لیے اپنے پیر کے چھالوں کی پرواہ کیے بغیر پورا ملک ناپ رہا یہ ہے اس کی کوشش میں یقین دلاتا ہوں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی نا انصافی ہوگی تو ہم سب لڑے گی میں ایک دم کلیر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی تیلنگانہ میں بینا کسی سپورٹ کے کلیر کٹ سرکار بنائے گی ہم ایسی کسی بھی پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے جو چھپے طور پر کھلے طور پر رسے اور بیجے پی کو فائدہ پہنچا دیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران پرتابگڑی لگتار جو ہے یہ دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تیلنگانہ ویدھان سبت چناؤں میں کانگریس کی ہی جیت ہوگی بتا دیں کہ راجے میں 30 نومبر کو 119 سیٹوں پر چناؤں ہے ورطمان میں ابھی کیسی آر کی سرکار ہے ایسے میں کانگریس لگتار یہ دعوے کرتے نظر آ رہی ہے کہ جو کیسی آر کو اس بار ہرائیں گے بیجے پی کو ہرائیں گے اور تیلنگانہ میں اپنی جو ہے یعنی کانگریس کی سرکار بنائیں گے ساتھی انہوں نے راہل گاندھی پر بھی بڑا بیان دیا بتا دیں کہ راہل گاندھی کی جو نفرت کو نیچے گرانے والی اور محبت کو بڑھانے والی جو نفرت کم کرنے والی اور خاص طور پر جو ہے محبت کی دکان پر ایک بڑا بیان دیا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی ایک آچھے نیتہ ہے اور وہ لگتار دیش میں پیار محبت بات رہے ہیں ایسے میں جو ہے بی جے پی کی لگتار دھڑکنے بڑھ رہی ہے کیونکہ راہل گاندھی کی جو چھوی لگتار بی جے پی نے دھومل کرنے کی کوشش کی اب جو ہے ان کا بھارت جوڑو خاص طور پر بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ان کی جو چھوی ہے اس میں لگتار صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں کہ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ کسی بھی ایسے سنگٹھن سے جو ہے ایسے میں صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ راج میں جو ہے اب آنے والے تیس نومبر کو 119 سیٹوں پر ویدھان سبح چناؤں ہے اس کو لے کر کانگریس لگتار دعوے کر رہی ہے اور یہ دعوے کتنا حد تک سچ ہوتے ہیں تو آنے والے وقت یعنی تین دسمبر کو پتا چلے گا فیلال کلے اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نکشنین آواز کے ساتھ موسیقی